بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا برسے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں ہوں حکم ازوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل قرار جسے روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ تلرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات شامل پروگرام ہوں گے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بہت سارے سوالات ہم تک آج بھی پہنچائیں گے اپنا اعتماد وہ بحال رکھیں گے اور سوال بھیجنے کا طریقہ بہت ہی سمپل بہت ہی آسان بہت ہی سہل ہے رولز کو فالو کریں گے تھرو پروپر چینل بھیجا گیا سوال آپ کا اس پروگرام میں ضرور شامل کیا جائے گا اور تھرو پروپر چینل کا مطلب یہ ہے کہ بساوقات ہمارے پرسنل نمبر پر یا ہمارے پرسنل ویٹس ایپ نمبر پر یا میسنجرز پر جو سوال بھیجے جاتے ہیں ان سوالات کو ان پروگرام کا حصہ بنا نہیں سکتے ہماری مجبوری یہ ہے کہ کیونکہ اس پروگرام کا وقت ایک لیمیٹڈ وقت ہوتا ہے اور اس میں ہم جو کومنٹ بار میں آئے گئے سوالات ہوتے ہیں انہی کو اگر شامل کر لیں تو بھی اچھا خاصا زخیرہ ہوتا ہے سوالات کا تو ادھر ادھر جانے کا نہ تو وقت ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ظاہر اس طرح سے مناسب ہے کیونکہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی ایک پالیسی ہے ایک ناؤنس کی ہوئی پالیسی ہے کہ آپ کومنٹ بار میں اپنے سوال بھیجیں گے تو آپ کا سوال اس پروگرام بھائیسہ بنے گا سوال لکھیں گے کومنٹ بار میں آئیں گے اور کومنٹ بار تک کیسے پہنچیں گے اس کا طریقہ سن لیجی کہ فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھنا ہے اپنے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس کو لائک کریں گے فالو کریں گے اور فالو کے آپشن پہ جا کے سی فس پہ کلک ضرور کریں گے اور اس کے بعد ہماری لائیو ٹرانس میشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے اس کے کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ سوال اردو کی بورڈ میں تحریر کریں اور اپنے سوال کے ساتھ اپنا اپنے علاقے کے نام ضرور منشن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر سوال جلد یا بدیر ایک دن کا وقت لیں گے آپ سے یا میکسمن دو دن کے بعد انشاءاللہ اس ٹرانس میشن کا حصہ ضرور بنے گا تو ناظرین محترم آج کی نشست کے معزز مہمانوں کا تعارف میں کرواؤں گا اور پھر ظاہر ہے آپ کی سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ ہے مفتی اصداللہ شہباز صاحب ادامت ورکات ہوں آج کے پہلے معزز مکرم مہمان آسد موجود ہیں سینئے اترین مفتی ساز الحدیث جامت الرشید کراچی ماہر فلکیات اور ساتھی ساتھ جامت الرشید کراچی کا جو سپیشلائزیشنز کا پورشن ہے تخصصات امتیازی کورس جو ہیں جامت الرشید کے اس ڈپارٹمنٹ کے آپ اسیسٹن ڈائریکٹر و معامل مسئول بھی ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی آبشاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اس دن وہ ہوتے ہیں یعنی ہفتہ اتوار اور پیر کے دن پینل میں موجود ہوتے ہیں سینئر مفتی ہیں سینئر استاز ہیں جامت الرشید کراچی کے حلال فوڈ سپیشلسٹ ہیں اور حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کرائے کو ظاہر ہے جو آثنٹک حیثیت حاصل ہے وہ آپ سب بہت خوبی جانتے ہیں اور آج یہ تیسرے معزز مہمانہ موجود ہیں آخر میں مفتی نوید اللہ صاحب معامل مفتی سینئر استاز جامت الرشید کراچی آغاز میں مفتی حسد اللہ شہباز صاحب سے ہی کروں گا مظفر گڑ سے آئیشہ صاحبہ کا پہلا سوال کہتی ہیں کیا مٹی کھانا جائز ہے اور خاص طور پر وہ مٹی جو آجگل مارکیٹ میں دستیاب ملتانی مٹی کے نام سے بھی دستیاب ہوتی ہے اور پریگننسی کی حالت میں وہ مٹی کھانے کا بہت دل چاہتا ہے وہ یا عام مٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مٹی کھانا مٹی پاک تو ہے لیکن کھانا حلال نہیں ہے اس سے بہت سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ کھانی نہیں چاہیے حال بطہ کیونکہ حالت حمل میں ان عورت کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جی چاہتا ہے کہ مٹی یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز کھائے اس کے لئے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے مختلف قسم کی گولیاں ملتی ہیں تو وہ گولیاں اور ٹیبلیٹ وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے مٹی نہیں کھانی چاہیے وہ حالت حمل کے دوران نقصان دے بھی ہوتی ہے نقصان دے بھی ہوتی ہے اس لئے نہیں کھانی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا عاطف یاسین صاحب کشمیر سے اگلہ سوال پوچھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا یا میسیجز کے ذریعے سے لوگ سلام کرتے ہیں کیا اس سلام کا جواب دینا واجب ہے اگر ہے تو کیا جواب لکھ کر دینا پڑے گا ٹیکسٹ کی صورت میں ان کو اور اگر سلام کرنے والے نے آدھا سلام لکھا ہو مثلا آج کل ٹرینڈ ہے اے او اے لکھ دیتے ہیں یا پھر جسٹ اے اے السلام علیکم وغیرہ اس طرح سے لکھ دیں شورٹ فارم میں تو اس کا کیا حکم ہوگا جواب دینا ضروری ہوگا دیکھیں اگر انہوں نے کسی گروپ میں سلام کیا ہے تو پھر تو سب کے اوپر جواب دینا ویسے بھی ضروری نہیں ہے اگر خاص کسی کو متوجہ کر کے کہ خاص آپ کو پرسلن میں اس نے سلام بھیجا ہے تو اس کا سلام دینا چاہیے وہ دینا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو السلام علیکم کہا ہے اور اس میں السلام علیکم بھی پورا اگر اس نے کہا ہے تو اس کا سلام دینا جواب دینا ضروری ہے اگر اس نے اشارہ کیا ہے تو اشارہ سے جو سلام کیا جاتا ہے اس کا جواب نہ بھی دیا جائے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے تاہم اس کا بھی جواب دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے بہتر شکریہ حادیہ صاحبہ ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتی ہیں توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے کیا صرف استغفار کرنے سے جو کہ عموماً لوگ کرتے ہی ہیں توبہ بھی ہو جاتی ہے یا الگ الگ احتمام کرنا ہوگا فرق ہوگا ان کے دن توبہ اور استغفار دونے ایک ہی چیز ہیں استغفار کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت طلب کرنا یا جو گناہ ہو گئے ہیں اس کی معافی مانگنا اللہ تعالی سے تو دونوں ایک ہی چیز ہیں توبہ کے اندر بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ صاحب کا جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو دونوں کے مطلب بھی ایک ہے اور اس کا اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ اس سے خدا خاصتہ سرزد ہو گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا اور میں اس پر نادم ہوں لہذا مجھے معاف کر دے آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا اگر یہ الفاظ عدا کر دیئے یا دل سے نظامت کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ معافی اس کو مل جائے گی اللہ تعالی کی طرف سے مل جائے گے بہت شکر مفتی آبشاہ صاحب کی طرف جا رہا ہوں اٹک سے کاشفان صاحب کا سوال ہے ایک شخص نقل کر کے پاس ہوتا ہے آج کل یوجلی ظاہر ہے یہ ٹرین بن چکا ہے لیکن بارحل مسئلی کے روح سے کیا حکم ہوگا بتائیں گے آپ اور آگے اس نقل کی بحافت جب وہ پاس ہو گیا تو اس ظاہر سند کی اس مارک شیٹ کی بنیاد تو اس کو آگے نوکری ملتی ہے تو وہ جو نوکری کے عوض اس کو تنخواہ ملے گی سر وہ حلال ہوگی یا پھر اس میں کوئی شک ہوگا یا حرام ہوگی کیا حکم ہوگا اس کا کیونکہ نقل کر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دو باتیں الگ الگ ہیں ایک تو نقل کا حکم ہے نقل وضاعت خود ایک حرام کام ہے ناجائز ہے اور جس طرح نقل کرنا ناجائز ہے اسی طرح اس طرح کے سارٹیفکیٹ پر مستحق لوگوں کا حق مار کر نوکری حاصل کرنا بھی ناجائز ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ایک آدمی یہ دونوں ناجائز کام کر لیتا ہے اور اس کو نوکری حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی تنخواہ حلال ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ جو کام اس نے اپنے ذمہ لیا ہے نوکری میں اس کی اہلیت اور صلحیت اس میں موجود ہے یعنی اگر اس کی اہلیت اس میں موجود ہے اور وہ کام وہ کما حق ہو کرتا ہے تو اس کی تنخواہ کو ہم حرام نہیں کہیں گے بہرحال جو ناجائز کام اس نے کیے ہیں اس پر توبہ اور استغفار کرنا اور ہو سکے تو صدقہ خیرات کرتے رہنا یہ بہتر ہوگا بہتر ہوگا بہت بشکریہ اگلا سوال جو ہے وہ آپ کے آخری بات سے ریلیٹ کر رہا ہی تھیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس کا احل ہے تو سوال شاہد صاحب کا کرک سے ہے رشوت سے بھرتی ہو کر جو تنخواہ لے گا وہ حلال ہوگی حرام ظاہر ہے اگر وہ میرٹ پر بھرتی نہیں ہو تو ہی رشوت دے رہا ہے اگر وہ رشوت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متعلقہ جو ادارہ ہے اس کے جو لوگ سیلیکٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے جو ایک ایک ان کا پینل بیٹھا ہے وہ اس کو اس کا حل نہیں سمجھتا تو پھر صاحب اس کا کیا ہوگا جی رشوت بھی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رشوت بالکل حرام ہے دینے اور لینے دونوں پر جہنم کی وعید آئیہ عدیش شریف ہے اور اس لیے عام حالات میں نوکری کے حصول کے لیے رشوت دینا بھی غطان ناجائز حرام ہے البتہ معاشرے میں ہوئے بھی اس کو اس وقت تک نوکری نہیں ملتی جب تک وہ رشوت نہیں دیتا تو ایسی صورت میں اگر معاشرے کے اور حالات کے جبر کی وجہ سے وہ رشوت دے دیتا ہے تو اس کی مشروط گنجائش مفتیان کرام نے دی ہے اور ان شرائط میں سے مثلا یہ ہے کہ یہ رشوت دینے کی وجہ سے کسی اور کا حق نہ مارتا ہو مطلب یہ ہے کہ سبھی رشوت دے رہے ہیں یہ اگر نہیں دیتا محض رشوت نہ دینے کی وجہ سے یہ پیچھے رہتا ہے اہلیت میں استحقاق میں یہ دوسروں سے کسی طرح کم نہیں ہے تو ایسی خاص صورت میں یہ رشوت دے سکتا ہے اور ایسی صورت میں رشوت کا گناہ ان لینے والوں کو ہوگا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا تو یہ تو رشوت لینے دینے کا جو حکم ہے وہ ہوا باقی تنخواہ کے حوالے سے وہی ضابط ہے کہ اگر اس میں اس کام کی اہلیت ہے تو یہ تنخواہ حلال ہوگی اگر اہلیت نہیں ہے یہ کا محقوب وہ کام نہیں کر پاتا تو تنخواہ میں پھر اشتباہ آ جائے گا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور ظاہر ہے آج کل بماملہ ذرا الٹ ہے کہ جو اہل نہیں ہوتے وہ رشوت کی بنیاد پر آگے چلے جاتے ہیں امومن اس صورت کی بالکل گنجاج نہیں اس صورت کی گنجاج بہت بہت شکریہ آپ کا اور نعیم قریشی صاحب کا اگلا سوال ہے ایک آدمی نے چوری کی پھر اس چوری کے پیسے سے چوری کے اس مال سے اس نے کاروبار شروع کیا اس کاروبار میں اسے بعد میں بہت سارا فائدہ ہوا نفع ہوا تو کیا وہ اس نفع سے جو اس کا فائدہ حاصل ہوا ہے اس چوری کے پیسے سے اس نفع سے آگے وہ مزید فائدہ اٹھا سکتا ہے یا یہ جو پروسس ہے یہ سارے ہی اس کے لیے درست نہیں ہے جائز جی مال حرام کے حوالے سے کافی تفصیل ہے اس کی مختلف اقسام ہے مثلا روپے اس نے چوری کیے تھے یا کوئی متعین چیز چوری کی تھی پھر اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے کاروبار کیا تھا پورا جواب تو تب ممکن ہوگا جب یہ پوری تفصیل معلوم ہو بارال میں اجمالاً ارز کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی رقم چوری کرے یا غصب کرے اور اس کے ذریعے سے وہ کاروبار کرے تو جب تک اس نے مالک کو اس کا زمان ادانہ کیا ہو اس وقت تک وہ منافع جو ارباح یعنی منافع جو اس نے حاصل کی ہے اس رقم سے وہ بھی خبیص ہیں وہ بھی حرام ہیں ان کا استعمال بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے تو زمان ادا کرنے سے پہلے جو منافع غصب کے حاصل کیے ہوں کاروبار کر کے تو وہ منافع بھی واجب تصدق ہے ان کا حساب کر کے جب تک صدقہ نہیں کرے گا تو اس وقت تک اس کا مال پاک نہیں ہوگا پاک نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب امی آئیشہ صاحبہ قطر سے پوچھتی ہیں عورت جب فرض غسل کرے کر چکی ہے اور فرض غسل کر لینے کے بعد انہیں معلوم پڑا کہ ناخن پر تھوڑی سی نیل پالش رہ گئی تھی اور ظاہر ہے نیل پالش رہ جانے کے سبب پانی وہاں تک نہیں پہنچا اور فرض غسل میں اگر پانی وہاں تک نہیں پہنچا تو ظاہر ہے تو اب کیا اس صورت میں جب تھوڑی سی ناخن پر نیل پالش رہ گئی ہو دوبارہ سے پورا غسل کرنا ہوگا یا اسی کو ہٹا کر دھولینا کافی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت میں دوبارہ سے غسل کرنا لازم نہیں ہے وہ ہٹا دے اور وہ ہاتھ پر پانی لگا دے پانی بہا دے تو اس سے وہ غسل مکمل ہو جائے گا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ یعنی وہ جگہ سپیسیفک جو رہ گئی ہے ناخن سے وہ ہٹا کے بات کھولے بہت شکریہ ابراہیم صاحب اسلام وعاق سے پوچھتے ہیں تکبیر اولہ کے وقت نظر کس طرف ہونی چاہیے میں نے سنا ہے کہ نظر نیچے کی بجائے سامنے ہونی چاہیے کیا یہ بات درست ہے نماز کے دوران جب آدمی قیام کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس میں تو رکو کی جگہ سجدے کی جگہ نظر ہونی چاہیے تو جب اقامت کے لئے کھڑا ہو اقامت کے دوران بھی تو بھی ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے خشو خضو کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تو اس میں بھی یہ ہے کہ نہ تو یہ نگاہ زیادہ نیچے ہو کہ ادھر دیکھ رہا ہو یا نہ بالکل سامنے جو بالکل سجدے کی جگہ ہے وہاں پر وہ نظر جمعے وہاں دیکھے اور اقامت کا جواب دیں جی ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا عمر جعوید صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر امام صاحب سجدے میں ہوں اور مقتدی اسی وقت شامل ہو تو کیا اسے اللہ اکبر کہتے ہی سجدے میں چلے جانا چاہیے یا پھر ہاتھ باندھنے چاہیے یعنی احتمام سے قیام کر کے ہاتھ باندھ کے پھر سجدے میں جانا چاہیے یہ ذرا کنفیوجن ہے کہ ہاتھ باندھ کے پھر سجدے میں جائے کیونکہ امام صاحب سجدے کی حالت میں ہے ایک تو یہاں تھوڑی سی میں وضاحت اور کروں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب امام صاحب سجدے میں چلے گئے یعنی رکوع سے اگر اٹھ گئے ہیں پھر سجدے دو سجدے پھر وہ انتظار کرتے رہتے ہیں شریک نہیں ہوتے جب تک امام صاحب تشہود میں یا اگلی رکعت میں کھڑے نہیں ہو جاتے ایک تو یہ ذرا بتائیے گا کہ فوراں شامل ہونا چاہیے یا نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے احتمام سے قیام کر کے پھر جانا چاہیے یا اللہ اکبر یہاں چھوڑ کے فوراں چلے جائے دیکھیں جب وہ نماز کے لئے آیا ہے تو امام کو جس حالت میں پالے اس کو نیت باندھ کر وہ امام کے ساتھ شریک ہونا چاہیے یہ سب میں کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرنا چاہیے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ تکبیر تحریمہ کے رہا ہو تو اس کے لئے قیام ضروری ہے کھڑے ہو کر وہ کہے بعض لوگ ایسے کرتے کہاتے ہی جک کے رکوع کی آیت بنا کہ وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اس سے وہ قیام فوت ہو جاتا ہے تو تکبیر تحریمہ وہ نہیں سی ہو تو دو باتیں ہوگئے تیسی بات یہ کہ جو انہوں نے پوچھا کہ نیت باندھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ ان کو ہاتھ باننے چاہیے یا نہیں باننے چاہیے تو یہ دیکھیں کہ وہ سجدے میں امام جب ہے تو امام سجدے سے اٹھے گا تو اتنی دیر اس سے پہلے پہلے یہ شامل ہو جائے گا اتنا وقت ہے تو پھر اتمنان سے ہاتھ باندھ کے پھر سجدے میں شامل ہو جائے اور اگر اس کو یہ ہے کہ میں تکبیر تحریمہ کہوں گا اور اس طرح اتمنان سے پھر کھڑا ہوں گا تو امام سجدے بھی کر لیں گے فارغ ہو جائیں گے تو پھر ان کو یہ کرنا چاہیے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے اتمنان سے اور اسی طرح پھر سجدے میں چلے جائیں بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی حسداللہ شہبہ صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا جی حادیہ صاحبہ ڈیر اسماعیل خان سے گئے ہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے جی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی ہے اور سلام بھی ہے دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں بہت شکریہ شفقت صاحب جنوبی کوریا سے پوچھتے ہیں شب جمعہ کو درو شریف پڑھنے کی حقیقت کیا ہے شب جمعہ تو نہ کہیں بلکہ یوم الجمعہ کہہ دیں اور یوم الجمعہ کے اندر شب جمعہ بھی آتی ہے اور یوم جمعہ بھی آتا ہے دن اور رات دونوں آ جاتے ہیں اس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اِنَّ مِن اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمْعَ فَأَكْثِرُ وَالِيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي ترکہ آپ کے ایام جتنے بھی ہیں ان میں سے سب سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہے لہذا اس دن میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجا کریں تو یہ صحیح حدیث ہے تو لہذا اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجنا چاہیے اور کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے بعض روایات میں مقدار متعین بھی ہے لیکن وہ متعین مقدار پڑے جیسے اسی مرتبہ درود شریف اثر نماز کے بعد جمعہ کی دن پڑھنا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اگرچہ اس کی سنت پہ کافی کلام ہے لیکن اس کے باوجود بھی فضائل کے اندر اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے تو ایسی بہت سی روایات موجود ہیں جن سے جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے بہرحال اس دن پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے بہت شکریہ اگلے سوال ہے احسان صاحب کا کینیڈا سے کہتے ہیں اگر نماز جمعہ ہو چکی ہو اور ہم اپنی نماز زہر پڑھ چکے ہوں اور اس نماز زہر ادا کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ فلان جگہ جو مسجد ہے قریب بھی وہاں ابھی وقت باقی ہے یعنی جمعہ نہیں ہوا تو کیا ہم دوسری بار یعنی نماز زہر ادا کرنے کے بعد بھی وہاں نماز جمعہ میں شریک ہو سکتے ہیں جی ہاں وہاں اگر نماز جمعہ کا پتہ چل گیا کہ فلان جگہ نماز جمعہ ابھی باقی ہے وہاں ہونی ہے تو دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ کہ یہ جمعہ یہاں زہر نماز پڑھ چکے ہیں اگر پڑھ چکے ہیں تو ان کے لئے وہاں جانا چاہیے کیونکہ بغیر کسی وجہ کے جمعہ نماز چھوڑنا یہ بہت بری بات ہے چھوڑنا نہیں چاہیے بعض رات نے تو کہا ہے کہ اس کی زہر کی نماز ہوگی ہی نہیں اگر اس کو جمعہ ملنے کا امکان ہے لیکن اگر انہوں نے زہر نماز پڑھ لی ہے اور اب پتہ چلا ہے کہ وہاں جمعہ کی نماز ابھی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے تو ان کو اس کی طرف جانا چاہیے یہ جیسے ہی اس طرف جائیں گے یعنی سائی عیر الجمعہ شروع کریں گے تو ان کی زہر کی نماز باطل ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے خود وہ خود اب وہاں جا کے جمعہ نماز پڑھیں جمعہ نماز پڑھنے کے بعد اگر یہ جمعہ مل گیا تو ٹھیک اگر جمعہ نماز ان کو نہیں ملتی تو ان کو پھر زہر کی نماز دوبارہ پڑھنے پڑھیں گی کیونکہ زہر ان کے باطل ہو گئی تھی لہذا اب دوبارہ سے زہر نماز پڑھیں گے اگر وہاں جمعہ نم ملائے ان کو ٹھیک ہے جبا شکریہ عبداللہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں مارکیٹ کی مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کا حکم کیا ہے جبکہ وہ جگہ ہے جہاں جمعہ ادا کیا جاتا ہے مسجد میں وہ وقف نہیں ہے وہ زمین وقف شدہ زمین میں نہیں ہے دوبارہ جمعہ نماز کی ادائیگی کے لیے زمین کا وقف ہونا کوئی شرط نہیں ہے چاہے وقف ہو یا ذاتی زمین ہو یا میدان ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہیں پر بھی جمعہ نماز پڑھی جا سکتی ہے مفتی آبی شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا جی اور سوال ہے تاج علی صاحب کا کے پی کے سے وہ یہ پوچھتے ہیں تنخواہ میں غلطی سے آور ٹائم ملا جس کی واپسی مشکل ہے کیا اضافی وقت میں ڈیوٹی کر کے اس کی تلافی ہو سکتی ہے جو اضافی رقم غلطی سے تنخواہ میں دے دی یہ کمپنی نے یا ادارے جی اصل حکم تو یہی ہے کہ ادارے کی رقم ان کے ذمہ میں آگئی ہے اگر انہوں اس رقم کو استعمال کر لیا ہے اور اس رقم کو کسی بھی عنوان سے یہ ادارے کو واپس کر دیں گے تو تلافی ہو جائے گی چاہے یہ عتیہ کے نام پہ صدقہ کے نام پہ کسی بھی نام پہ ادارے کے فنڈ میں وہ رقم داخل کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ ساری صورتیں مشکل ہوں تو جو صورت انہوں نے لکھی ہے اس کے درست ہونے کا دار و مدار ادارے کے ذابطے پر ہے اگر ادارے میں اوور ٹائم کا ذابطہ موجود ہے تو یہ اضافی ڈیوٹی کر کے اور اس کی حاضری وغیرہ نہ لگا کر یعنی اس کا اوور ٹائم لیے نہ لے کر یہ تلافی کر سکتے ہیں اگر ادارے میں اوور ٹائم کا کوئی ذابطہ نہیں ہے تو پھر یہ صورت تلافی کی درست نہیں ہوگا درست نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا نور محمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں ایک شخص نے دوسرے پر ظلم کیا لیکن مظلوم نے معاف کر دیا اب ظالم نے اس معافی کے بعد ظالم نے ظلم کے بدلے کچھ رقم ادا کی ہے کیا مظلوم کے لیے معاف کر دینے کے بعد وہ رقم لینا درست ہوگا شرن دیکھیں اگر وہ رقم انہوں نے ان کے دباؤ یا مطالبے پر دی ہے تو پھر تو وہ مشتبہ ہے لیکن جیسے ان کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی طرف سے کسی قسم کے مطالبے یا دباؤ کے بغیر دے دی ہے ان کا دل خوش کرنے کے لیے تطحیب قلب کے لیے تو اس کو جب وہ بخوشی دے رہے ہیں تو لے سکتے ہیں اس میں شہرن کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں بہت شکریہ سہرن پرسے محمد مشیر صاحب کا سوال ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے سوالات کے جوابات دے کر جو انعام حاصل کیا جاتا ہے کیا اس انعام کر لینا جائز ہے یہ سوالات اور اس طریقے سے ان کے جوابات پر انعام کی جو سروس دی جاتی ہے اگر یہ فری آف کاسٹ سروس ہے تو پھر تو ان انعامات کا حاصل کرنا جائز ہے اور اگر یہ سروس فری نہیں ہے بلکہ اس کی فیس لی جاتی ہے تو پھر یہ مشکوک ہے یہ جائز نہیں ہے شاپنگ مال وغیرہ میں بچے جب گیمز کھیلتے ہیں تو جیتنے پر کچھ پوائنٹس ملتے ہیں پھر ان پوائنٹس سے کچھ انعام ملتا ہے جیسے قلم بال یا کوئی اور کھلونا کیا ان کھلونا کا یا اس انعام کا لینا جائز ہو اس کا حکم بھی وہی ہے کہ اگر یہ گیم فری ہیں تو پھر تو ان پر ملنے والا انعام جائز ہے اور اگر یہ گیم فری نہیں ہے اس میں فیس دے کر اس طریقے سے انعامات دیے جاتے ہیں تو پھر یہ درست نہیں ہے سر سوال ہے نماز کے دوران کمری سے خون نکلا اور بہنے سے پہلے صاف کر لیا اس میں خون کی مقدار کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس قدر ہے کہ اگر صاف نہ کرتا تو وہ بے پڑتا تو اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کم ہو کہ اگر یہ صاف نہ بھی کرتا تو وہ بہنے کی صلاحیت اس میں نہیں تھی تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹا ہے سر بہت شکریہ آپ کا اگرہ سوال ہے بندہ ہوا صاحبہ کچنیوں سے اگر عشاء کی نماز کے بعد انگوٹے پر دیکھا تو معمولی سا آتا لگرہ رہ گیا تھا جو نکتے کے پر حضر ہوگا کیا اس سے نماز ادا ہوگی یا قضاء پڑھنی ہوگی دوبارہ اگر قضاء واجب ہے تو سنن اور نوافر کا کیا حضر ہوگا وہ بھی لوٹانے ہوگا دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ عشاء کے فورم بات پتا چلا ہے تو اس وقت تو نماز قضاء نہیں ہوتی ہے نماز کا وقت ہوتا ہے لہٰذا وہ آٹا کر دوبارہ انگلی کو یا جہاں پر وہ آٹا لگا ہے وہ جگہ دولے تو عضو مکمل ہو جائے گا اور اسی وقت ہی میں عشاء کی نماز دوبارہ دورا لے تو جب وقت موجود ہے تو اس میں فرض بھی اور سنتیں بھی اور اسی طرح واجب وطر یہ سب پڑھ لیں البتہ اگر وقت نکل چکا ہے وہ عشاء کا تو پھر صرف یہ ہے کہ فرائض لوٹا لیں اور واجب یعنی وطر لوٹا لیں سنت لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ آواز کا کوئی پروگلم ہے تو چک کر رہے ہیں ہمارے دوست خباب ساتھی تو تھوڑے دیر میں چلے ٹھیک ہو جائے گا اگرہ سوال ہے جی برید خان صاحب کا ابو صاحبی سے کسی کو زور سے پہلے سنتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو جماعت کے بعد سنت پڑھنے کی کیا تکتی ہوگی اس میں اختیار ہے کہ چاہے پہلے دو رکھاتے پڑھ کر پھر چار رکھاتے پڑھ لیں یا پہلے چار رکھاتے پڑھ کر پھر دو رکھاتے پڑھ لیں تاہم بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ دو رکھاتے سنتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر چار رکھاتے سنت پڑھ لیں سوال کرنے سے پہلے آواز کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے آواز نہیں جا رہی جی نہیں وہ اس کی بھی مسئلہ ہے سر سوال ہے آپ کی خدمت میں اور سوال ہم سے پوچھا ہے اگلا بنت اطبال صاحبہ نے ہی برطانی اصلا دبائی میں آس پاس دبائی میں آس پاس کی مسئلوں میں امام کے ٹخنیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں کیا ان کے پیچھے جماعت سے نماز بہتر ہے یا ان سے اچھا ہے کہ بندہ گھر میں انفرادی نماز پڑھ دیکھیں اگر وہاں ایسا امام میسر ہے جو کہ مسنون ہلیہ رکھتا ہے یعنی اس کے ٹخنیں چھپے ہوتے ہیں اور اس کا ہلیہ مسنون ہے مسنون ہے پھر تو اسی کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے لیکن اگر ایسا امام نہیں ملتا اور عموماً ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو کیونکہ وہ دبائی علاقہ ہی ایسا ہے تو اس میں گھر میں نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھنی چاہیے اور البتہ اس میں توبہ استغفار کرتا رہے اور نماز واپس لوٹانے کی ضرورت بہرحال نہیں ہے نماز اس کی ہو جائے گی اس میں ہو جائے گی سر بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہے ہمائیوں صاحب کا زوب سے ٹوپی پہننے کے حوالے سے شریح حکم کیا ہے فرض سنت واجب مستحب ٹوپی پہننا یہ آداب میں سے ہے فرض اور واجب بہرحال نہیں ہے ننگے سر ڈھاپنا مرد کے لیے فرض نہیں ہے جیسے خاتون کے لیے فرض ضروری ہے سر ڈھاپنا اس کے سطر ہے لیکن مرد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سر ڈھاپے لیکن ہمارا جو مشرقی معاشرہ ہے اس کے اندر ننگے سر رہنے کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے بلکہ ابھی تک بھی اگر آپ اندرونی سند کے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں عامی آدمی بھی سر ڈھاپ کے رکھتے ہیں اور خصوصا اگر کہیں خواتین کے پاس سے ان کو گزرنا ہو تو سر کے اوپر لازمی چادر رکھتے ہیں مرد بھی اپنے سر کے اوپر چادر رکھتے ہیں تو اس کو عدب سمجھا جاتا ہے اور اگر کوئی آدمی ننگے سر والا ہو تو اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا خصوصا علماء طلباء یا نیک لوگ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا سر ڈھاپے رکھیں تو محض عدب کا یہ حکم ہے کہ مستحب ہے اور آداب میں سے ہے وقی فرض اور واجب بیرہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ بنت حوا صاحبہ چنی اوٹ سے پوچھتی ہیں زلزلہ آنے کی کیا وجہ ہوتی ہے ماہر فلکیات ہیں ماشاء اللہ سے آپ کیوں آتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو کہیں کہیں آنے کی کیا وجہ ہے سب جگہ ایک ہی وقت میں آنا چاہیے خدا نخواستہ نیز بارش کے بعد جو آسمان پر کچھ رنگ دکھائی دیتے ہیں جس کو عرف میں دھنک بولتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے قوسی قضاء ان میں سے جو زلزلے کا مسئلہ ہے یہ تو جیولوجی کا مسئلہ ہے یعنی عرضیات کا علم ارضیات کا مسئلہ ہے فلکیات کا نہیں اور جو دھنک کا مسئلہ انہوں ذکر کیا ہے وہ موسمیات کا مسئلہ ہے وہ بھی فلکیات کا نہیں ہے لیکن بس موٹا موٹا میں بتا دیتا ہوں کہ جو زلزلے آتے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے جو مخلوقات ہے اس کے اندر تصرف کرتے رہتے ہیں اور دوسرا جو ظاہری سبب اس کا ذکر کیا ہے پہلے پرانے زمانے کے لوگ جو ہیں مختلف اسباب ذکر کر دیتے وہ بھی کتابوں کے اندر اور پرانی چیزوں کے اندر ملتے ہیں بعض کہتے ہیں کچھوے کے پیٹ کے اوپر زمین ہے تو لہذا کچھوہ جب حیلہ حرکت کرتا ہے تو زمین کے اندر زلزلہ آتا ہے اور بعض ایک بہت بڑے فیصہ غورس جو مشہور ریاضیدان گزرائے اس کا تو نظریہ یہ تھا کہ زمین میں جب موردے دفنائے جاتے ہیں واپس میں جب لڑتے ہیں تو زلزلہ آتا ہے اتنا بڑا آدمی تھا انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے جو موجودہ جو عرضیات کے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ زمین کے مختلف تہہوں میں مختلف قسم کی پلیٹیں ہیں ان کو پلیٹس کہتے ہیں وہ لوگ وہ پلیٹیں بعض اسباب کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہلتی ہیں ان کے ہلنے کی وجہ سے زمین میں ارتیاش پیدا ہوتا ہے اور وہ ارتیاش کافی تیز ہوتا ہے یعنی ہزاروں کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے وہ ادھر ادھر پھیلتا ہے جیسے پانی کے اندر پتھر پھینکا جائے اور اس کی جو لہریں بنتی ہیں اسی طرح یہ ارتیاش بھی ہوتا ہے اس کی لہریں بھی جاتی ہیں چاروں طرف پھیلتی ہیں تو اس کا مرکز کسی ایک جگہ میں ہوتا ہے وہاں پلیٹیں ہلتی ہیں اور وہ پلیٹیں ہلنے کی وجہ کیا اس کے اندر بہت سے قوال ہے ان میں سے بازرات کہتے ہیں کہ زمین کا جو مرکز ہے اس کے اندر بہت انتہائی گرم قسم کا مادہ موجود ہے تو وہ گرمائش جب باہر نکلتی ہے تو وہ اپنی جگہ سے ان پلیٹوں کو ہلا کر باہر نکلتی ہے ایک تو یہ وجہ بھی ذکر کی ہے بازرات نے کہا کہ نہیں زمین کیونکہ آستے آستے تھنڈی ہو رہی ہے اوپر سے تھنڈی ہو چکی مرکز سے بھی تھنڈی ہو رہی ہے تو تھنڈی ہوتی ہے جب تو اس وقت اس کی جو تہیں ہیں وہ چٹک جاتی ہیں چٹکنے سے زمین کے اندر درادیں پیدا ہوتی ہیں خصوصاً یہ درادیں اگر ریتلے علاقے میں یا بربری مٹی کے علاقے میں تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اگر پرخریلے علاقے میں ہے تو کم نقصان ہوتا ہے تو اس کے بہرحال مختلف جگہیں ہیں مخصوص جگہیں ہیں ان کی پیلیٹیں کن کن علاقوں میں جہاں پیلیٹوں کا جوڑ ہے اس جوڑ کے اوپر جو مالک واقع ہوتے ہیں یا جو شہر واقع ہوتے ہیں وہاں زیادہ زلزلے آتے ہیں بکیہ جگہوں میں کم آتے ہیں تو اس کے تین حصے کی ہوئے ہیں انہوں نے جو مائر ارضیات ہیں ایک حصہ یہاں کوئی حمالیہ سے لے کر شروع ہوتا ہے دوسرا علاسکہ سے شروع ہو کے نیچے کی طرف چلی کی طرف آ جاتا ہے تیسرا جاپان سے شروع ہو کے نیچے انڈونیشیا وغیرے کی طرف چلا جاتا ہے تو مختلف سلسلے اس کے بنائے ہوئے انہوں نے اور وہ ارضیات کا ایک مسئلہ ہے بہت طویل اس کے اوپر بحث ہے باقی دوسری بات کہ یہ دھنک کیوں پیدا ہوتی ہے کوس کزہ جس کو کہتے ہیں ریمبو بھی کہا جاتا ہے اس کو تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جب بارش ہو کے ہٹتی ہے تو اس وقت آسمان میں کچھ پانی کی بوندیں باقی رہتی ہیں تو ان بوندوں سے سورج کی روشنی جب کراس کرتی ہے تو پانی جو ہے پرزم کا منشور کا کام دے دیتا ہے تو اس پرزم سے جب شوہ ایک طرف سے روشنی گزرتی ہے دوسرے طرف سے نکلنے کے وقت وہ سات رنگوں میں تقسیم بڑھ جاتی ہے تو وہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ پانی وہ خاص حالات ہوتے ہیں خاص ماحول ہوتے ہیں حضور ازاں آپ نے دیکھا ہوئے بڑی آبشاریں جو ہیں بڑی آبشاروں کے پاس بھی یہ کوس کزہ خود بخود بن جاتی ہے تو یہ گویا کہ روشنی کا پانی کے اندر سے گزرنے کے وقت یہ عمل پیدا ہوتا ہے اور وہ بارش کے بعد ہوتا ہے مومن آسمان پر اور بڑی آبشاریں وہاں ہوتے ہیں فوارے بڑے لگئے وہاں بھی ہو جاتا ہے یہ تو یہ اس کے اسباب ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جی اور اگلا سوال ہے مفتی عابر شاہ صاحب کی خدمت میں محمد رفیق صاحب اسلام آباس سے پوچھتے ہیں کیا مالک کو بتائے بغیر وائی فائی استعمال کرنا جائز ہے جبکہ مالک کو پتہ چل جائے تو وہ ناراض ہوگا ظاہر چیز ہی ایسا ہے جی بلکل اگر یہ اسی طرح ہے کہ مالک کو اطلاع ہونے پر وہ ناراض ہوتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے دلالتاً اجازت نہیں ہے اور لہٰذا ایسی صورت میں جب تک سراحتاً مالک سے اجازت نہ لی جائے اس وقت تک اس کا استعمال یہ ایک طرح کی چوری ہوگی اور ناجائز ہوگا اس کا گناہ ہوگا سر بہت شکریہ آپ کا محمد عامر سویل صاحب خانوال سے آرٹیفیشل دانت لگوانا جائز ہے یا نہیں آج کل فکس دانت لگائے جا رہے ہیں عموما اگر اس صورت میں یعنی کہ فکس دانت لگے ہوئے ہوں اور انسان کی موت واقع ہو جائے تو دانت اتارنے کا کیا حکم ہوگا جی جائز ہے اور اس میں اگر فکس ہو وہ تو اس کا اتارنا کوئی ضروری نہیں ضروری نہیں بہت شکریہ اسامہ حسن خان اسلام آباد سے میں عمرہ کی نیت سے سفری بیگ میں احرام رکھ کر مسجد جورانہ گیا احرام باندھ کر اور نیت کرنے کے بعد حدود حرم میں داخل ہوا اور عمرہ شروع کرنے سے پہلے کھانا کھانے ہوتل گیا وہاں یہ معلوم ہوا کہ بیگ میں رکھے اتر کا داغ لیک ہونے کی یعنی وہ شیشی لیک ہونے کے سبب احرام کی چادر پر واضح تھا جس سے خوشبو بھی آ رہی تھی میں نے ہوتل یعنی حدود حرم کے اندر احرام تبدیل کیا اور عمرہ مکمل کر لیا کیا ایسی صورت میں دم واجب ہوگا اگر دم واجب ہوگا تو اب اپنے وطن لوٹ چکا ہوں تو دم کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی سب جی خوشبو کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ خوشبو بدن پر لگ جائے دوسری صورت یہ ہے کہ بدن پر نہ لگے بلکہ بدن پر ایسا کپڑا پہنا جائے کہ جس پر خوشبو لگی ہوئی ہو تو یہ جو صورت انہوں نے لکھی ہے اس میں بدن پر تو خوشبو نہیں لگی چادر پر لگی ہے اور چادر پر اگر خوشبو لگے تو اس کا ذابطہ یہ ہے کہ اگر خوشبو ایک ہاتھ کی جتنی لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے اتنے حصے پر خوشبو لگی ہو تو ایسی اور پھر اس کے ساتھ اس کپڑے کو ایک دن رات مکمل پہنا ہو تو تب اس پر دم واجب ہوتا ہے اگر ان دو باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ ہو یعنی وہ ایک ہاتھ کی لمبائی چوڑائی کے بقدر سے کم لگی ہو یا اتنی لگی ہو اس سے زیادہ لگی ہو لیکن ایک دن رات پورا نہ پہنا ہو تو ان دونوں صورتوں میں دم تو نہیں ہے البتہ اس پر صدقہ آئے گا صدقہ سے مراد یہ ہے کہ صدقہ فطر کے مقدار جتنی رقم ہے تو اتنی رقم یہ صدقہ کر سکتے ہیں اب جب یہ اپنے وطن آگئے ہیں تو یہاں پر بھی یہ صدقہ کرنے یہ بدلہ ادا ہو جائے گا ہو جائے گا بہت شکریہ اگلا سوال سر نصرین صاحبہ کا ہے مکہ مکرمہ سے کہتی ہیں کیا دم کی صورت میں اگر دم واجب ہو جاتا ہے تو ہم دنبا کی جگہ کوئی صحت منسی بکری زبا کر سکتے ہیں دنبا سمجھ کے جی بالکل دم کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جہاں پر مطلق دم بولا جائے تو اس سے مراد ایک بکری ہی ہوتی ہے جس کی قربانی جائز اور ایک سالہ بکری تو دنبا کوئی ضروری نہیں ہے تو دم میں بکری کی ادائیگی بالکل درست ہے بہت شکریہ مفتین عبیداللہ صاحب کی طرف آوں گا ہینا صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں عورت جو ہے وہ مخصوص ایام میں قرآن سنے اور سجدہ کی آیت آجائے تو بعد میں سجدہ کرے گی یا سجدہ ساکت ہو گیا یا اس وقت کرنا درست ہوگا یہ صورت میں خاتون کے ذمہ سجدہ لازم ہی نہیں ہوتا اس لئے نابی کرنے کی ضرورت ہے اور ناباد میں نابی ناباد ہے بہت شکریہ اور اگلا سوال بینڈیا سے ہے پیگننٹ جو عورت ہے وہ اپنے آخری ایام میں تکیہ پر سجدہ کر سکتی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ آخری ایام میں جو ہے وہ کافی دکت ہوتی ہے نماز کے جو ارکان ہیں ان کو ادا کرنے میں پہلے دوسری سلسلے میں یہ سوال ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا اگر تکیہ پر سجدہ کر سکتی ہے اگر دکت ہو اور عام آلات میں جس طرح وہ سجدہ کرتی ہے اس طرح سجدہ وہ نہ کر سکتی ہو تو پھر شریعت نے یہ گنجائش دی ہے کہ بیٹھ کر وہ اشاروں کے ذریعے رکو اور سجدہ کر لے تو اشارے میں ہاتھ کی اشارے سے رکو کا طریقہ جو رکو ہے وہ تھوڑا سا کم اور سجدہ ہو اس سے زیادہ تو اس کے لئے پھر باقاعدہ تکیہ رکھ کر اور تکیہ پر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ کی اشارے سے رکو اور سجدہ کر لے یہ بھی کافی ہے یہ سہولت شریعت نے دی ہے سہولت دی ہے بہت بہت شکریہ سر محمد یاکوب صاحب انڈیا سے کیا ایسی حدیث ہے کوئی کہ جو شخص فجر اور مغرب کے بعد سات بار اللہمہ جرنی من النار پڑے گا تو جہنم میں نہیں جائے گا کیسے کوئی روایت ہے جی ہاں یہ حدیث موجود ہے مصند احمد میں یہ روایت موجود ہے جس میں یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے اور کسی سے بات کیے بغیر سات دفعہ یہ دعا پڑھ لے اور اسی طرح وہ مغرب کے بعد نماز کے بعد وہ پڑھ لے اور کسی سے بات کیے بغیر تو سات دفعہ وہ یہ دعا پڑھ لے نہیں ہوگا یہ فضیلت والی حدیث ہے تو سات میں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ صرف ان حدیث پر تقیہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہی بس کافی ہے اور چیزیں نہ کرنا جو شریعت کی طرف سے لازم ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ چیزیں بھی کرنا لازم ہے ناماز روزہ زکاة وغیرہ اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا بھی لازم ہے تو ان دونوں باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان فضائل پر پھر عمل کیا جا سکتا ہے اور اس کا سواب بھی ہو سواب ملکہ بہت شکریہ احمد صاحب انڈیا سے چار رکعت نماز پڑھنے کی نظر مانی کام ہونے کے بعد وہ نماز ایک سلام سے ادا کی جائے گی یعنی وہ چار رکعت یا دو سلام سے دو دو کر کے اگر کوئی خاص نیت کی ہے تو اس کے مطابق سوال بہت سے لوگ اپنی بچیوں کی شادی کی غرصے پہلے ہی زیور خرید لیتے ہیں اگر وہ زیور نساب کے برابر ہے تو کیا اس پر زکاة ہوگی یا نہیں اس میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ زیور ابھی فیلحال کس کی ملکیت میں ہے اگر والدین کی ملکیت میں ہے تو پھر ان کی ملکیت میں دیگر آشیاں یعنی نقدی مالی تجارت اور چاندی کو دیکھا جائے گا اگر وہ بھی کچھ ہے تو ساتھ ملا کر پھر نساب کو دیکھیں گے نساب کے مطابق ہے تو زکاة لازم ہو جائے گی اور اگر نساب کے مطابق نہیں ہے تو پھر زکاة لازم نہیں ہوگی اور اگر انہوں نے بچیوں کے حوالے کر دیا یعنی ان کے نام کر دیا ہے یا ان کو دے دیا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ اگر نابالغ ہے بچیاں تو پھر تو نابالغ کے مال میں زکاة لازم نہیں ہوتی اور اگر وہ بالغ ہے تو پھر ساتھ میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس کچھ نقدی یا چاندی یا مالی تجارت ان تین اشیاں میں سے اور بھی کچھ ہے یا نہیں ہے اگر اور کچھ ہے تو پھر سونے کو ملا کر ساڑھے باون تولے چاندی کے مطابق اگر رقم بن جاتی ہے تو پھر زکاة لازم ہوگی اور اگر اور کچھ نہیں ہے صرف یہی سونا ہے ان لڑکیوں کے پاس بالغ بھی ہے اور یہی سونا یہ ہے اور نقد رقم اور کچھ بھی نہیں ہے پھر تو ظاہر زکاة لازم نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا جی تینوں معزز مہمانوں کا اور تمام ناظرین اور سامین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کل آپ سے ملکات ہوگی شب سات بجے انشاءاللہ آپ کے بہت سرے نئے سوالات کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ